وقف بائی یوز کو ہٹا دیا مطلب کہ کوئی ایک ایسی جگہ جو وقف کے کام میں آئی رہی ہے تو وہ وقت کی ہوگئے دشتوں سے یا صدیوں سے تو وہ مان لیا جاتا ہے کہ اچھا ہی تو وقت کی ہوگئے ایسا نہیں ہے آپ کو دکھانا پڑا گا اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے اصلی دوسرا اگر کہیں بھی سرکار اور وقف کے بیچ میں ٹکراب ہوا یہ جھگڑا کی زمین کس کی ہے یہ تو بات سرکار کی چلے گی سرکار کی زمین پر تو اب وقت ہو ہی نہیں سکتا یہ بڑا کلیر کر دیا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہوئے سرکار کی نہیں چلے گی لیکن کوٹ میں تو جائیں گے پہلے تو کوٹ میں بھی نہیں جا سکتے تھے نہیں اس میں فرق ہے سر پہلے کیا تھا کہ فرس سٹیپ میں آپ ٹرائبونل جو بنا ہوا ہے اس میں جاتے تھے اگر آپ ٹرائبونل کی بات سے سہمت نہیں ہے تو آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں آج بھی ہزاروں ماملے وقت پروپرٹی کے ہائی کوٹس میں اور سپریم کورٹ میں ہیں اس لئے یہ کہنا کہ کوٹ میں نہیں جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ پہلا جو سٹیپ ہے جس میں وقت نے جو پروپرٹی کی ہے اس کا یہ دی کوئی بیواد ہے تو آپ کو ٹرائبونل میں جانا پڑے نہیں صرف اس بل میں لیکن یہ ہے کہ it cannot be challenged even in ہائی کوٹس سپریم کورٹ وہ بجاتی ہیں پیٹیشنز وہ جج اپنے ویویک کے حساب سے اس پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سنیں کی نہیں سنیں سب بہت سارے سسٹم میں ہمارے یہاں لیگل سسٹم ہے جس میں ٹرائبونل بنے ہویا ہے جیسے آرمی میں بھی ٹرائبونل ہے آرمی کے سارے ماملے آپ سیدھے کوٹ میں نہیں لے جا سکتے وہ ٹرائبونل ہے ٹرائبونل کے فیصلے کو آپ کوٹ میں لے جا سکتے یہ وہ بیواد کی کچھ باتیں تھی جو ہم لوگوں نے کین سر نائیڈو ساو اور نیتیش کمار سنمید ہے نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے جے پی سی اس سمائے ہم جمعیتیں علمائے ہند کے ادھیویشن پر چرچہ کر رہے ہیں جے پی سی پر ہم کافی چرچہ کر چکے تھے بی جائی جی بدوان آدمی ہیں جمعیت پر بولتے تو مجھے اچھا لگتا اب اس میں بیٹ آپ جو ہے مجھے دکت نہیں ہے مول بات یہ ہے کہ اگر ہم اس میں جے پی سی کو چرچہ کرتے ہیں تو جمعیتیں علمائے ہند کا یہ جو ادھیویشن ہے جو دیش کے سمبیدھان کو دیش کے سیکولیریزم کو دیش کے مطلب سرب دھرم سمبھاؤ کو نکارنے کے لیے بار بار ادھیویشن ہوتا ہے اسی سال گیارہ بارہ فروری کو بھی راملیلہ میدان میں ادھیویشن ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جین مونی لوکیس وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے اور بہاس ہو گئی تھی پہلے تو جمعیتیں علمائے ہند کو سمجھئے پھر یہ سمجھ میں آئے گا سمیلن کیا ہے یہ سنگھٹھن بنا تھا تھا آج آدھی کے پہلے اور مسلمانوں کے بیچ دیش میں تھوڑی ان کی پرتیشتھا ہندووں میں اس لیے رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مانگ کا بیروت کیا تھا یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ ان کے ساتھ جاتا ہے لیکن 2008 آتے آتے جو مدنی صاحب مر گئے تو یہ چاچا صاحب ابھی بیٹے عرصد مدنی اور دوسرے جو مدنی ہیں وہ دیکھ نہیں دونوں نے سنگھٹھن کو بانٹ لیا اور پورے پڑیوار کا قبضہ ہے اس سنگھٹھن پر پہلے یہ پورے پڑیوار کا ہے میمبر اس کے سب سے زیادہ ہیں لیکن سنگھٹھن پر دونوں پورے پڑیوار کا قبضہ ہے اور منج پر آپ دیکھیں گے تو ایک سے ایک بیواد آسپت لوگ ہے بدرودین اجمل جی دیکھ رہے ہیں وہ جو ایک کس میر میں ایسے کیس میں بند ہے ایسے ایسے لوگ اس پر دیکھ رہے ہیں اب میں پہلے اس سمیں جو انہوں نے بھاسن دیا تھا اس کے بعد آپ دیکھئے عرصد مدنی صاحب کا ایک بھاسن تھا بہت بیواد آسپت ایک گارہ بارہ فروری کو راملیلہ میدان میں میں اس کے انس پڑھا دیتا ہوں خودہ کا پہلا پیغام بھارت کی دھرتی پر آیا یہ ہی سب سے پہلے نبی یا پرثم مانو سیدانہ آدم ہوئے یا دھرتی اسلام کا جن مستان اور مسلمانوں کی پہلی ماتری بھومی ہے اس لیے یہ کہنا کہ اسلام سے باہر سے آیا ہوا دھرم ہے پوری طرح سے غلط ہے اور منو ہی ہمارے آدم تھے جنہوں نے اپنی پہلی عبادت اسلام کے انسار کیا ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں جبکہ یہ ہندو منو کی اولاد کو منو سے کہتے ہیں آپ کے ہوگا اگر ڈھوڑیں گے تو ہم نکال دیں گے میں نے بڑے بڑے دھرم گروہوں سے پوچھا کہ جب نہ سری رام تھے نہ برحمہ اور نصیب تب منو یعنی آدم کس کی پوجا کرتے ہیں کم لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اوم کو پوچھتے تھے وہ ہوا ہے اس نے آسمان بنایا اس نے ہی جمین بنایا اسے ہی تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تم اسور کہتے ہو اس کا مطلب منو یا آدم اوم یعنی اللہ کو پوچھتے تھے اس لیے تمہارے دادا پردادا لکڑ دادا سارے مسلمان تھے اے ہندو اسی پر وہ ہنگامہ ہو گیا تھا تو یہ تو یہ مانتے ہیں کہ یہ بھومیں اسلام کی ہے اسلام یہی پیدا ہوا منو اسلام ہی تھے وہ اللہ کو ہی پوچھتے تھے تو وہ تو پھر کچھ مانیں گے نہیں نا اس لیے آپ یہ جبار یہ جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ جے پی سی اور پھلاڑا جے پی سی پر تو ٹھیک ہے وہ باس ہوگی جائے گی لیکن یہ سب جو باتیں بول رہے ہیں یہاں بیٹھ کے جو کر رہے ہیں یہ پہلے بھی اسی ڈنگ سے اکرام اکرام گیا ان کی بھومیں کا تو کلیر ہے اس میں کوئی سندھی نہیں ہے ان کو تو نہیں ماننا ہے کہ بکپ کا وہ کلیر ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے وقف کو اس کی سمپتی کو چھو بھی نہیں سکتے میں جو بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں بکپ جو ایکٹ میں ان لوگوں نے سنسودھن کروایا وہ لوگوں لوگ سمجھ نہیں پائے وہ گجوائے ہند کا تھا کہ یہ سموچی بھومی ہی جب اسلام کی ہے دیرے دیرے بکپ میں جہاں دعویٰ کرو وہ ہی آپ کا ہو جائے تو اس میں سپرینٹر یہ انہوں نے کانگریس کی سرکار سے کروایا گجوائے ہند کا دیرے 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 نہیں سودھا نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے من سے من کا بل بن گا تو کڑھائے نا اس بل میں کیا ہے ایک سو تیس پروپرٹی دلی میں اگر سرکار جاتے جاتے سوپ دی گئی یو پی اے کی سرکار یہ تو فیکٹ ہے یہ جو کانون ہے سورب جی آپ بھی اتنا اس پر ڈیویٹ کیے ہیں یہ جو کانون ہے دنیا کے کسی بھی دیش میں راج سے زیادہ ادھیکار دینے والا کسی سنسطہ کو کانون کہا ہے جو مجھب کے نام پر بنا ہوا حالانکہ مجھبی نہیں ہے